یوپی کے پور راج پال رہے عزیز قریشی نے شنیوار دیر رات رامپر میں آزم خان کے گھر پہنچ کر ان کی بیوی تنظین فاطمہ سے ملاقات کی اس موقع پر عزیز قریشی نے آزم خان پر ہوئی کارروائی کو لے کر یوگی سرکار پر جم کر نشانہ سادھا اور آزم خان کی رہائی کی مانگ بھی کی جو ظلم جو زیادتی جو ٹارچر انیومن ٹریٹمنٹ اس گورنمنٹ نے کیا ہے ساتھ آزم بھائی کے تو اس کے لیے مجھے کچھ کہنے کے ضرورت نہیں ہے میرے بیانات آتے رہتے ہیں تو اس لیے بابت بابی کی اور بچوں کی خرید داریخ کرنے آئے تھا کہنے آئے تھا انہوں سے حمد رکھئے آپ لوگ ساتھ ہیں آپ کے اللہ ساتھ ہیں آپ کے حمد رکھے ہیں انشاءاللہ پھجید سے پتہ آپ بھی کی ہوگی اور یہ گورنمنٹ کو شرم چاہدہ آئے تو چلو بڑھ پانے ملے ڈوبنے کے لیے ان کو اپنے انصاف کر سکے ہیں جو بابی کی تو اپنے آداب پیش کرنا ہے تو بابی یہ میری مطلب ان کو تو اپنی ریسپیکٹس اپنی آداب اور ان کو حمد دینے کیا تھا کہ اللہ میں آپ جیسے خواتین کو ہندوطان میں اور پیدا کرے آپ جیسے لوگوں کو تاکہ آپ مقبلہ کر سکیں اور زندہ رہ سکیں دعا کر سکتے ہیں جہاں تھرکار لگی پیچھے ہو جا کوڑ تک مجبور کر دی جائیں مطلب ایک کے بات ہے مقدمے قائم کے جہاں جو چھوڑا جائے تو اوپر پیچھے گورنمنٹ لگ جائے تو بارہ ربائب کرانے کے لیے اس کو واقعی ہے تو یہ شیطان کی اور لڑائی لڑائی ہیں غور طلب ہے کہ یو پی کے راج پال رہتے ہوئے عزیز قریشی نے ہی جوہر یونیورسٹی کے بل پر سائن کیے تھے انہوں نے کہا کہ دیش کے ایک طبقے کو برداشت نہیں کہ مسلمان تعلیم حاصل کرے دیکھئے جوہر یونیورسٹی کو بدان تھوا کے پاس کرنے کے بعد دس سال تک منظور نہیں دی تھی اس بل کو آگے دو انہوں نے پنڈنگ رکھا اس کو آگے پنڈنگ رکھنے کی صرف ایک ہو جا تھی اور کوئی نہیں تھی آگئی ہے کہ ملائم سنگجی کی مسئلت قلبی یہ ہو تھی کہ مدور کی مسئلتر انہوں کو بل پاس کرنے دیا تھا یہ ایک طبقے کو قبول نہیں تھا آگئی ہے کہ جاہل قوم مٹی اٹھانے والی مزدوری کرنے والی جوزے پالش کرنے والی یہ کیسے پڑھ لگ جائے گی ہے ہمارے برابر کیسے آ جائے گی ہے کہ اس کو ڈاکٹر دیکھنے گے تو پچاس مسلم ہوتے سے دو دو جنگے نکلے سو مسلم ہوتے سے آگے اٹمے کے انرڈی میں آئے ہیں کیمیکل انرڈی میں آئے ہیں کمپوٹر ٹکنولوجی میں آئے ہیں تو وہ برداشت نہیں تھا ان کو آگئی منطبقی ہے انڈی وہ بلکو مندور نہیں کر رہا تھا اس کو ہوگی ہے عزیز قریشی نے رامبر والوں سے بھی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ مسلمانوں کی بے حصی ہے ان کو تو آزم خان کے لیے پورے شہر کو بند کر دینا چاہیے تھا اور بغیر تھی ہماری قوم کی ہے رامبر والوں کی ہے کہ آزم بھائی کے آج تظلم جاتی ہوئی جو تاریخ پہ کئی نہیں ملے گی آپ کو بڑے بڑے خزاک ڈاکو بڑے روٹے رے خمدابر ہوئے ہیں خبرانی لوگوں نے کیے انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا گئی ہے مہمون سے اگر نبی اور احمد سے ابدالی اور رادشہ دورانی کے دمانے میں بھی لوگ آئے ہیں تب بھی کبھی ہاتھ نہیں ہوا کوئی ساگی ہے جنہوں نے کیا گئی ہے تو یہ ہمارے لوگوں کی بحصی مسلمانوں کی خطور سے رامبر والوں کی مجمع کریں آپ لوگ مدد بھی موجود ہیں میں بھی رامبر کہیں ہوں میری رنجہ رامبر کی ہے میری ماں رامبر کیا گئی ہے ورنہ ان کو تو پورے شہر میں توفہ نہ دینے چاہیئے تھا مطلب آگے شہر کا نظمونس روک دینے چاہیئے تھا آگے پورا کے جمانسٹیشنز رکابت بند راستوں کا روکنا سرکوں کا روکنا سب کرنا چاہیئے تھا یہاں پہ آگے پوری یوت کو ساگا آگے آنے چاہیئے تھا گلوبل ٹوڈے کے لیے رامبر سے شہباز ملک کی ریپورٹ گلوبل ٹوڈے یوٹیوب کے ساتھ لاتا ہے دیش و دیش کی تازہ خبریں اور نئے نئے ویڈیوز ہمیں سبسکرائب کریں اور تازہ خبروں کے لیے بیل بٹن دبائیں گلوبل ٹوڈے